امام مالک نے چالیس سال مدینے میں گزارے کتنے سال چالیس سال کا زمانہ گزار مدینے میں لیکن چالیس سال میں کبھی مدینے کی سرزمین پر نہ کبھی پشاب کیا نہ قضاء حاجات کے لیے کبھی آپ وہاں بیٹھے توجہ ہے کبھی نہیں اور پوری زندگی آپ نے جنابے والا وہاں گزار دیں اور جب کبھی زیادہ حاجت ہوتی تھی تو آپ مدینے سے بھار تشریف لے جاتے تھے ورنہ روایتوں میں یہ موجود ہے کہ آپ حضور کی محبت میں وہاں غلازت پسند نہ کرتے تھے تو میرے رب نے آپ کے اندر ایسا کرم فرمایا تھا کہ آپ کے اندر جو حاجت پیدا ہوتی تھی قدرتی غائب ہو جاتی تھی نبی کے عدب کی وجہ سے اللہ کا اتنا کرم تھا آپ کے اوپر اور پھر آپ کے عدب کا یہ عالم تھا کہ جب میرے نبی کا ذکر ہوتا تھا تو عدب سے اتنے جھکتے تھے اتنے جھکتے تھے اتنے جھکتے تھے کہ بہت سارے لوگ پھر باتیں کرتے تھے یہ بھی کوئی حد ہو گئی ہے یہ بھی کوئی بات ہے امام مالک اتنا عدب سے اتنا یہ تو حد سے زیادہ ہو گیا جناب ایک دنی میں امام مالک رحمت اللہ تعالی کو پتہ چلا آپ نے لوگوں سے فرمایا کہ لوگو تم جو باتیں سوچتے ہونا عدب رسول جو میں جانتا ہوں کاش تم بھی جان لیتے تو یالتو فالتو بالتے نہ کرتے یہ آل فال نبکتے کاش تم اگر تم بھی جان لیتے اور آپ کا حال ہی ہوتا تھا کہ جب آپ کی بارگاہ میں کوئی بندہ آتا مسئلہ پوچھنے کے لیے سبحان اللہ کوئی بھی بندہ امام مالک رحمت اللہ تعالی کی بارگاہ میں حاضر ہوتا اگر وہ سیقی مسئلہ ہوتا مسائل کے بارے میں کوئی پوچھتا آپ اسے جواب دے دیتے اگر کوئی یہ کہتا آپ حضور کی حدیث سنائیے حدیث میں دیکھائیے حضرت امام مالک رحمت اللہ تعالی نے پھر کیا کرتے اسے حدیث نہ سناتے اسے حدیث نہ دیکھاتے پہلے آپ غسل فرماتے اس کے بعد غزو فرماتے اس کے بعد نئے کپڑے پینتے پھر آپ خوشبو لگاتے سر پہ امامہ بندتے پھر آپ کے لیے ایک سپیشل کرسی لگتی ایک ممبر لگایا جاتا پھر اس کے اوپر آپ بڑے عدب و اترام سے بیٹھتے پھر میرے نبی کی حدیث سناتے تھے اور فرماتے تھے لوگو حدیث رسول کا یہ عدب ہونا چاہیے حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالی نے آپ فرماتے گئے میں ایک دن امام مالک کی وارگاہ میں آجیر تھا آپ در سے حدیث دیا کرتے تھے میں ایک دن بیٹھا ہوا تھا امام مالک رحمت اللہ تعالی نے آپ در سے حدیث دے رگے تھے حدیثیں سناتے سناتے آپ کا چہرہ زرد ہو گیا آپ کی حالت بدل گئی رنگت بدل گئی طبیعت چینج ہو گئی پھر جب آپ کا دس مکمل ہوا ہم نے حال پوچھا عجور دوران حدیث بیان کرتے ہوئے آپ کا رنگ کیوں بدلا آپ کا چہرہ لال کیوں ہو گیا سرک کیوں ہو گیا جواب ملا جواب ملا جواب ملا او لوگو میں جب عدیث سنا رگاتا بچھو نے مجھے سولہ یا سترہ مرتبہ ڈس لیا کٹ لیا لیکن میں ذرا بھی نہیں ہلا کیوں کہ میں اللہ کے رسول کی عدیث سنا رگاتا اس عدب کی وجہ سے میں نے ذرا بھر بھی اپنے آپ کو ذرا بھی جنبش نہ دی تکلیف نہ دی میں ہلا نہیں میں نے درس چھوڑا نہیں یہ عدب تھا ملتا 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 profitable ملتا 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 ہے